پیراغون ہاؤزنگ سکینڈل کیسر امین بٹ کی گرفتاری ہائی کورٹ میں چیلنج پیراغون سوسائٹی قانون کے مطابق بنائی گئی نیب کو ریکارڈ بھی فراہم کیا کیسر امین بٹ کی اہلیہ نے لاہر ہائی کورٹ میں درخواست داہر کر دی درخواست سماعت کے لیے مقرر جسٹس تاریخ اباسی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ آج سماعت کرے گا ناقص سیکیورٹی صورتحال یا کچھ اور دو سرکاری افسران تبدین وزیراعظم عمران خان اور وزیراعہ عثمان بزدار کا آسانک دورہ ڈی پی او اور ڈیپٹی کمیشنر سیال کورٹ پر بھاری پڑ گیا ڈی پی او عبدالغفار کیسرانی اور محمد طاہر بٹو کو عہدوں سے اٹھا دیا گیا ایس ایس پی امیر عبداللہ نیازی کو نیا ڈی پی او لگا دیا گیا نارے دعوے سب کھکلے پی ٹی آئی بھی حکومت میں آ کر کچھ نہ کر سکی پولیس ری فارمز اور دیگر محکموں میں اصلاحات لانے کے نارے ہوا ہو گئے سو روز میں دو بار آئی جی پنجاب تبدیل کیا گیا پچاس لاکھ گھر ایک کروڑ نوکریاں دینے کا معاملہ بھی جھونکا توں جنوبی پنجاب صبح کا قیام نیا بل جاتی نظام لانے کے لیے مصابدہ اسمبلی میں پیش نہ ہو سکا کپتان کی سو روزہ تبدیلی میں مہنگائی کی بھی سینچری پیکٹرل آٹا دالیں گوشت سب کچھ مہنگا غریب آدمی کو روٹی کے لالے پڑ گئے مہنگائی کے نہ رکھنے والے توفان نے عوام کی چیخیں نکلوا دی نصاب کی کتابوں کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے پنجاب ٹیکس بک بورڈ نے اپنی ہی آؤٹلیٹ بنانے کا اعلان کر دیا بک بورڈ آف گورننس اجلاس میں اپنی ہی وارکس بکس تیار کرنے کی منظوری خبر کا اثر لاہور نیوز کا معاملہ اٹھانے پر عالی حکام حرکت میں آگئے میک مائنٹی کرپشن ڈائریکٹوریٹ کے لیے نیا دفتر ڈھونڈ لیا گیا دفتر اپر مال سے ٹاکر نیاز بیک منتقل کرنے کا فیصلہ مہانہ کرایا سہرے تین لاکھ روپے تہ کر لیا گیا لاہور پارکنگ کمپنی سکینڈل میں حافظ نیا نومان زمانت خارج ہونے پر گرفتار اور سابق سی ای او تاثیر احمد اور سابق ایم ڈی عثمان قیوم بھی گرفتار ملزمان نے اختیارات سے تجابج کر کے خزانے کو سولہ کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا لاہور پارکنگ کرپشن کے اس سے مطالق نیاب کی جانب سے ریفرنس دائر حافظ نیا نومان سمیت تینوں ملزمان پر پانچ دسمبر کو فرد جرم آئیت کی جائے گی رمضان شوگر ملز کے لیے نالہ بنانے کی ہدایات کہاں سے آئیں شہباز شریف کے سیکریٹری امداد اللہ بوسال نے سب بتا دیا ساویخ وزریعالہ پنجاب شہباز شریف نے اٹرین منصوبے اور اس کا پانچ جاری کرنے کا حکم دیا شہباز شریف نے دو ہزار گیارہ میں نو اور دو ہزار بارہ میں سات کروڑ روپے کے تحائف اپنے بیٹوں کو دیئے ریبنی آفیسر نے بھی سکتر کا نال آرازی رمضان شوگر میں برین وارٹر کے لیے حاصل کرنے کی تصدیق کی نیب نے تفسیری ریپورٹ اعتصابہ دالت میں جمع کرا دی شہباز شریف کے جسمانی ریمان میں نو روز کی توسی نیب کے حوالے چھ دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم اپنے بین سخت سیکیورٹی ہزار میں شہباز شریف کو اعتصابہ دالت لائی اکیس نویمبر کو سوال نامہ دیا کل ان کا جواب ملا مزید تفتیش درکار ہے نئے پروسیکیورٹ کے دلائل شہباز شریف کی بیس کروڑ آمدنی تھی اگر شہ کروڑ کے گفت دیئے تو کون سا جرم کر لیا وکیل شہباز شریف شہباز شریف کا شیخ رشتیش زیاد ہسپتال سے میڈیکل چیک اپ کروائیں گے تفتیشی افسر پیم سے علاج ہونا چاہیے کیونکہ ان کو میری میڈیکل ہسٹری کا پتہ ہے شہباز شریف کی استعداد حکومت کی سو دن کی کارکردگی سب کے سامنے ہیں عوام پریشان ہیں بھارتی وزیر خارجہ اور وزیر اعلیٰ کا پاکستان آنے سے انکار اچھا شگون نہیں ماضی میں اٹل بہاری واجپائی خود چل کر لاہور آئے تھے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی گفتگو مریم اورنگزیب کہتی ہیں دس سال صبح کی خدمت کرنے والے کو قید کر لیا گیا شہباز شریف نہیں اصل چور عمران خان ہیں سالوں کا اظام سواروز میں صاف نہیں ہو سکتا وزیراعظم عمران خان نے جتنی محنت کی اس کی مثال نہیں ملتی رکاوٹ دور کرنے کے لیے پروگرام بدلنے کو یوٹن نہیں کہتے میاں محمود الرشید کی جیلانی پارک میں گفتگو ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو میں بھی خلاف قانون بھرتیوں کا انکشاف ایڈیشن لیف سیکرٹری نے ریسکیو آفسر علی حسن کے خلاف انکوائری کا حکم دے دیا دی جی ریسکیو ڈاکٹر رزوان نصیر پر بھی معاملے میں ملوث ہونے کا الزام ایم پی اے نظیر چوہان کے خلاف یونین کانسل کے معاملات میں مداخلت کا الزام دیپٹی میر راو شہاہ ودین کی چیرمنوں کے ہمراہ نظیر چوہان کے خلاف پریس کانفرنس بولے جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر پڑے ہیں ہر ادارہ فلاپ ہو چکا تبدیلی کے دعوے کرنے والے عوام کی نظر میں فیل ہو چکے میرے بس میں ہو تو سڑکوں کے یوٹن کی جگہ عمران خان کی تصویر لگا دوں موٹر سائیکل سوار دونوں افراد کے لیے ہیلمٹ کی پابندی لازمی یا کم دیسمبر سے بغیر ہیلمٹ دوسرے سوار کا ہوگا چالان خواتین ہو یا مرد کسی کو ریایت نہیں ملے گی ہیلمٹ کی فروف میں اضافہ حکومتی نرخوں اور مارکٹ کے نرخوں میں فرق دوسروں کو نصیحت خدمیاں فصیحت آمشہریوں کے لیے ٹرافک قوانین پر سختی پولیس اہلکاروں کو کھلی چھوٹ کنال روڈ پر بغیر ہیلمٹ بغیر نمبر پلیٹ موبائل فون استعمال کرتے اہلکار کی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول نقشہ جات نہ ہونے پر مال روڈ پر ساتھ لازوں کو سیل کر دیا گیا بیوٹیفیکیشن آف لاہور کے تحت غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ڈرینڈ آپریشن جاری عدالتی حکم پر عمل درامت کروانے کے لیے ذلعی انتظامیاں کی سر توڑ کوششیں ساری توجہ برامدات بڑھانے پر ہے سالانہ دس فیسر سانتی ترقی کا حدف حاصل کریں گے صبحی وزید سانت و تیجارت کی تقریب میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو ایکسپل سینٹر میں سانتی نمائش کا افسطہ برطانوی وفق کی کنگ ایدوین میڈیکل یونیورسٹی آمد تدبی شعبے میں اصلاحات کے لیے دو طرفہ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ غیر ملکی مندوبین کو یونیورسٹی کی ہسٹری بک اور شیلڈز بھی پیش کی الہمراہ ہال میں لاہور موڈل سکول سنت نگر کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات طالبہ کی جانب سے خوبصورت ٹیبلوز پیش کیے گئے مہمان خصوصی صابق گورنر پنجاب میاں ازہر نے اساتذہ اور طالبہ کی کارکردگی کو خوبصورہ بولے ہونے ہاں طالبہ قوم کا روشن مستقبل ہیں تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ ترفتی کی منازل تے نہیں کر سکتا پنجاب کالیج گروپ گلبرگ کیمپس میں سجا عدبی میلہ اختتام پذیر طالبہ کے ماں بین اردو انگلیش تقاریر پنجابی تاکرہ اور مصوری کے مقابلے کروائے گئے مقابلے جیتنے والے طالبہ کو تیس ہزار کے کیش انعامات سے بھی نوازا گیا یونی گروپ کے اپزیر احتمام سالانہ رنگ رنگ سپورٹس گالہ ریس ایرو بکس مارشل آرٹ اور دیگر کھیلوں کے مقابلے پرکٹر فخر زمان میں جتنے والے طالبہ میں میڈلز تقسیم کیے ڈی ایج سے سٹیٹ ایجنٹس کے انتخابات کی گہمہ گہمی الخدمت گروپ کی جانت سے ای 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 فیز بارہ میں میٹنگ کا احتمام ممیدوار برائے صادر میاں طالب کہتے ہیں ریل اسٹیٹ کے شعبے میں بہتری کے لیے کام کریں گے ٹیکسز اور اوورسیز کی پروپٹیز سے مطالقہ مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے قومی خواتین پروکٹ ٹیم کی سابق کپتان بسمہ ماروح بھی ادواجی رشتے میں بند گئیں بسمہ کی شادی ان کے قزن عبرار احمد سے ہوئی لاہور میں منعقدہ شادی کی پروکار تقریب میں اہل خانہ عزیز و عقارب سمیت ساتھی کھلاڑیوں نے شرکت کی وزیر ثقافت فیاض الحسن چوہان کی اسٹیج اداکاروں کے وفد سے ملاقات وفد میں افتخار تھاکور کیسر پیا اور دیگر اداکاروں سمیت بھارتی گلوکار ورندر ویر سنگھ کی ملاقات ہوئی پنکاروں نے فیاض الحسن چوہان کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا اور ہر طرف رنگوں خوشبوں کے دیرے جیلانی پارک میں گلے داؤدی کے دلکش نظاروں کی نمائش حسین اور انگین رت کا مزہ اٹھانے شہریوں کی بڑی تعداد امڑائی